موسیقی ہدراباد میں سندھ جی آزادی جو پیروں ہی رو انگریز سرکار سان مہادوارٹ کائندر سندھ لائے بے مثال جدو جد گندر بیرسٹر رئیس گلاموند خان بھرگری جی چھانوے ورسی تقریب سندھی بولی جے با اختیار دارے میں کوٹھائی ہوئی تقریب جیسے دارت ایسیو پی سربراہ سید جلال مموشاہ کئی تقریب میں سندھ جیسے سیاسی سماجی ساہفن اینو جوانن شرکت کئی ان موقع تے اگوانن چیہوتر بیرسٹر رئیس گلاموند خان بھرگری بمبئی خان سندھ جی آزادی جو پیروں ہی رو وہ جدو جد جو علم بردار ہو سندھ جی بہتری جو حامی ہو اے ہونے سندھ میں مفت تعلیم لائے کوششوں بارتی ہوں اے سامٹو زوروے دو اے دلچسپ پہ گھر 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 آیا کامورن جی سندھی کامورا پینجے موٹر میں پانا در کرنا ہے لالے آتھی تا ہوا اسیمبلی میں مینسٹر صاحب ایشورٹی دنی تا بابا سنگولان مہد خان بھرگری جو امینڈمنٹ کٹوں تھا آرڈر کٹوں تھا نوٹس او سنگ آرڈر تھیں لکھ جی لکھ جی انہیں کامورے سندھی اکڑے وٹ بھی ہو جی دی ملے ہو تو وہ کو نوٹیفائی کریں آیان کریں آخر میں مو نگے ٹے دھا چار دفاہ فان کہی وہ تو کٹنی ٹھو دہ تو اے سٹھو نھالے وارو بیرو کریٹو انہوں نے کم دو تھا سٹھو نھالے وارو بیرو کریٹو اوہ کڑھے نا آرڈر آئے آرڈر نا آرڈر نا آرڈر چھو پہنجے موٹا مپانگوڑ دکھو اللہ یا مجھے نوکریہ لیگی دیا لائچہ تھی دو گلا ہموند خان برگڑی لیکن روڑ موالک آئے بابا جے کاب آئے رسپانسبلیٹی اسمیلی ہے دیا تو جی زمیداری کانے تو کدر وہ ایسٹس کڑھنو پرسائن نا کڑھے ہی نا کہیں دیوو دا فوگو مجھے لیٹر لکھی تو دا گوورنر لکھ لو دیو آئے کو سیکرٹریہ جے کو آسانجے آرڈرز کے اسمیلیے کو پھر نہ دکھو کرے انہیں آپ کو کئیں پون ہے جمال کے بیٹر آئے بابا جنوکریہ دلچسپ گال تھا انہیں پون نے مطلب ہیوہ مامتاز علی شاید چیپ سیکرٹریہ میرپر جو میرپر جو ڈی سیو باکنے کی ڈی آریم کلیو سمپوہ نوٹیفائی کرے سب نی ریکارڈز میں مانم غلام عامل خان ڈھوڑ گئی لکھوڑا یہ آپ گاہل رکھو دا ہکڑے طرف ہیڑا بیرو کریڈن جے تو ہیڑا بیرو ریسرٹ چو کتاب دا لیکن ہکڑا ہیڑا نوٹیفیکیشن جے کو جنسندرن رسپانسپریٹی کانے وہ ہی بکا مکم تھا یہ بسندھی کام ہو رہا ہے یعنی بے سبب پینجرسی گزیں گھڑے جے تو سائیڑ ہیڑ کو یونیورسٹی آرزوانہ لگو آجی میرہ پوری یونیورسٹی جو یہ ہے کنے مجھے کلن پنچہ ستن سالنگا ہاں ہی ہی سالے ہو ہی سالے ہی سالنگا ہواٹی انہوں نے مزرلک صدقی ساتھا کو آیا ہے ایک دے باہا سسوی بلی جو صحیب آبا آئی وزیرہ سندھو جی آیا ہے وہاں پہ جو کٹی سکے تھی نوٹی پائے کرے سکے تھی سائیں کہیں کامو رہے کہیں بیروکیٹ کہیں سیکیٹری نکر کہیں بی بی سیسن یونیورسٹی حمد حضر کئی تو مطالعہ نوکری لیلی اتری حالت ہے تس غلام حمد خان جو نالو لکھنٹے انہاں جنوکری حلیلی ہن چھا چھو انہیں گے چھا چھو انہیں گے چھا چھو انہوں سے دجھے کامو رہے کہ تو پینجے موٹم چھو تو تر کے بابا چھو آئے تاں جو کو مسارو کو نے اینے لکھنے ساں کاف گھٹا ہی کام تھی نی تاں جی عزت اگر دنی جی کو بے بیسی اگر کندو تا چاندہ داداں نا کہوں پڑا یہ آنکھے نہیں آئے تاں سوسی گالا آسان جی آؤں موٹ آنکھے چھو تو آؤں مختلف مختلف قالی موڈ آئیں دوسرے ہن غلام حمد خان تے چھک چھتے آؤں چھا لکھاں مجھے ایک خیال ہمیں جگاری صاحب جے کو لکھو آؤں اڈو اڈو رسرچ کتاب لکھو آؤں آؤں گری جے کوئنے کے پڑی ہنے کہاں جا ریل پہلو جے کوئن غلام حمد خان جا ریل پہلو انہوں نے تے رسرچ کرے تو پوس سے آنے کے چاہیے سکتاں باقی آسان نا سائیں آسان جے سمجھ گامتھے وعدی کتاب لکھو آؤں سانجی یہ کیڑے ماناننے پہ لکھو آؤں آسان راڑوں نے کوشش کو کہی اسی پر کوئے شابس ہو جے انڈیا جے مانان کے خاص کریں آسان جے کہاں اے کامیٹ رومیلا تھپڑ کے جے تمام اکڑوں جامعے کتاب لکھو آؤں آسان انہوں میں سانجی ہسٹری کے مختلف انگلز پرانڈ شروع کہو سو مصور شاہ ہم سمجھا تو تمام ملویں سمجھو نالو ہے آسان نوجواناں کے ہوئے مختلف انداز تھا پوری جی کے نیسٹری پرانڈ کی کوشش کرے جی کے مانو آئے ہیں آؤں جو شکریہ بھو گزار کر رہا تو آؤں آخر میں گزارش کنس چاچا عزیز بھرگری کے جو کو ہمیشہ ہی محفل ہوں ہے میڑا مچائی نوراندو ہے ہمیشہ بھرگری صاحب تے ہوئی کم کنوراندو ہے والے نا انداز میں مجھے کہا بی ایسان جی کاوی ہیا ہوئی تو خلا محمد بھرگری جو خیتاد مہنالو خائف جی ہو ہیتا ہی ریزولیشن پاس کندھا سی ہیتا ہی مطلب تے ہو تو جی ایسان ہی قدائی ہو ہیر ستے کلاس میں مہنالو مچائی ہو جہاں مانو جنالے ہوتی لانڈرہوں جو کو انڈیا جو جو کو آئے سبی جو انڈیا جو کو آئے ہیں سنڈیا سانڈی پولی پورو انڈیا جو کو پاس کندھا ہے وہ تو ریزولیشن پاس کندھا رہے ہیں قائد ایسان جی کو ایسان جو کا قوم جو بھاگ ہوئے وہ اٹھی تو چاہے تو خلا محمد بھرگری کی چیئی ہو مانا آمدھ دیو سے خلا محمد بھرگری جو کتکار چاہو انہیں جی کتکار کے اساس اب انڈیا سارے چلی ہو انہیں کہ یہ نو جوانا جو کم ہے انہیں کہ اکتے کھڑن اکتے وزائیں نو جوانا جی ٹیم کے شابت تو اکتے وزائیں کہ جو ملگا کامی اکتے وزائیں کہ انہیں میں بالکل کوشک پو رہے ہیں اساں ہمیشہ کوشک کن آدھیں پجویٹی کچھ بھر بھی ہوئی ان سالے انس اوٹس ہم نے چینلی خبر ہوئی ای اوٹادو دبچس کم ہو نیو ترمہ بیتری کم ہو ای بارجی کرتا ہم پوری او زندگی تے موکھے انہیں چطاب تے گھنگ دردو فکر آئے پر موکرین موکرین ıyor کچھ بھی ہوئی کچھ بارے پر کے جو بیدے کیسے تو بھرکڑی شاہر موسیقی 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 انہوں نے شروعات تھے تھی یہ بیرسٹر صاحب بنجھے دونگا پو جے انہوں نے دوری جی کا بری سگیر جی سیاست آئے وہ خلافت تحریک ہو جے وہ لکھنوں پیکٹ ہو جے یہاں ہوا بعد میں مسلم لیگ جی کا سیاست آئے گانگریس جی سیاست آئے انہوں نے ستہتا ہی بیرسٹر جو وڈو کردار ہوئے خاص طور پر لکھنوں پیکٹ جی کو کانگریس آئے مسلم لیگی جی بچے میں تھے تو خلافت جی جکا ہے تحریکب جی صدار تب جی کو آسو بیرسٹر صاحب کے دنی بنے تھی تا اندور جی بری سگیر جی سیاست آئے سندھ جی سیاست میں اکڑو اہم کردار ہو سا بیرسٹر صاحب جو آئے خاص طور پر تے جکو آسو قومی سیاست جو جکو قومی حقن جی جکا گال کرنوارو جکو پیروں مانو ہو حرچندرہ آئے وشندہ آسانگر یو ہی سائی جو بیرسٹر جو صاحب رائس گولامون کان بھرگڑی ایک دنگان بھرگڑی سا جلے تین ٹائم تے جلو تھرپار کر آئے ہانے موجودہ جور میں میرپو خاص جلو آئے انجھ گوٹ دنگان بھرگڑی میں پانج جنم مرتو اتاں کھائیں انہیں پانج اپتدائی تعلیم شروع کئی رائسٹی جی کا زندگی ہوئی ان میں ایک وڑے گھران جو باہر ہو جب تمام گھنی وائز رائسٹی زندگی بنی ہوئی تمام گھنی انہیں ملکے دوئی پر انہیں دور جی حساب تھا رائس شعور یا رائسٹی زندگی یا رائسٹی مائٹر انہیں کو پڑھائی ہو لکھائی ہو آخر ان ٹائم تے فسٹ بیرسٹر جی دگری جی کا آسکل کئی وہ رائس گولامون کان بھرگڑی کئی جو کے سماد میں ہن سماد میں کی طرح فرق ہے جس جڑے کو وڑو مانو تھی ہے تو جڑے کو سرمائے دار تھی ہے تو جڑے کو سرمائے دار تھی ہے تو انہیں جی سوچ پرانی سوچ رائس گولامون کان بھرگڑی جی سوچ میں کی طرح فرق ہو ہنہیں ہارن تا وڑو کم کئے ہو لاپے جو سسٹم کھٹم کئے ہو انہیں جکے با انگریز سا سماد سا ٹکر کھا دی انہیں انگریز سماد کے چاہے ہو تو بابا ہیتے نظام علنو آئے تو سندھ جو نظام علنو آئے ہیتے نظام علنو آئے تہینو بہینو ٹائم تے جکو حل دا نظام آئے انہیں جو حل نو آئے انگریز سماد میں یا انگریز دور میں یا شہنائے علنو آئے چھوتا ایک سندھی قوم آئے ہوں آئے ایک سندھی مرضی وارا پانجی سندھی سندھ دھرتی وارا آئے ہوں پانجی سندھ دھرتی آئے کھڑی چاہاں اسان جڑین مائن کے بھی اسان کے ایڑی شخصے جی خبر ہی نہ ہے اجموں کے پیروں دو فو انہ جی ہسٹری خبر پہی آئے اسان کے افسوس تو تھے اسان جی بارن کے انہوں خوصے ہستن کا اسان محروم رکھیو آئے اسان تعلیم اداران کے خپیت ایڑن شخصے تن کے اجاگرکن ایڑن جی ہسٹری اسان کے بودھائی بنے اسان جی کا نئی جنریشن آئے اسان جی یوتھ جی کا اچھے پی انہوں کے ہسٹری خبر اور جان کا بیتر رئیس برگڑی جنریشن کتری ایڑی شخصے تیو ہیں جی کے کتابن میں اسان سندھ جی کیڑن ایڑیا میں دمیل پین انہوں کے اجاگرکن انہوں کے سلیبس میں آن دو والے انہوں کے مدھائے والے ہیں تا ہنن حسن پینجی تعلیم جی لائے کیڑی جدو جہت کی پینجی سندھ جی لائے کیڑی جدو جہت کی تاکہ اسا انہوں کے عمل رہائے ہیں انہوں کے عمل کرے بہتر سیاستیں بہتر تعلیم حاصل کرے سکوں بیرسٹر رئیس گلامت خان برگڑی جی قد و انکارٹ کے ویسارے چلوائے انہوں کے سندھ لائے بے مثال جدو جد آئے جی کا تاریخ جو اسو پینہ آئے بیرسٹر رئیس گلامت خان برگڑی کی قیل جدو جدکھے نئے نسلتائیں آگا آکان وقت جیتر ہوتا ہے وعید مصطفی وائس آبسن ٹیوی نیوز لنڈن ہیدر آباد